کہ ملتان جیسی بڑی آبادی والے شہر میں ٹرافک سگنلز خراب ہو چکے ٹرافک سگنلز بند ہونے سے ٹرافک کا نظام بری طرح درہم برہم ہو گیا اور ڈبل پھارٹیک ٹاک شاپ باس پر ٹرافک سگنلز نہ ہونے سے آئے روز ٹرافک بلوک رہنا بھی معمول بن گیا شہریوں نے انتظامیاں سے سگنلز ٹھیک کرانے کا مطالبہ کر دیا ملتان جیسی بڑی آبادی والے شہر میں ٹرافک سگنلز خراب ہو گئے ٹرافک سگنلز بند ہونے سے ٹرافک کا نظام مکمل طور پر درہم برہم ہو گیا ڈبل پھارٹیک ٹاک شاپ باس پر ٹرافک سگنل نہ ہونے سے آئے روز ٹرافک بلوک رہنا معمول بن گیا شہریوں نے انتظامیاں سے سگنلز ٹھیک کرانے کا مطالبہ بھی کر دیا ہے یہ مناظرہ ملاحظہ کر سکتی ہیں ملتان شہر میں ٹرافک بلوک رہنے کی بڑی وجہ شہر کے مختلف بڑے چاک شراہوں پر ٹرافک سگنلز موجود نہ ہونا ہے ٹرافک سگنلز نہ ہونے سے ڈبل پھارٹیک چاک پر ٹرافک کا نظام مکمل طور پر تباہ ہو کر رہ گیا ہم عالم کریں گے جنید انور ہمارے ساتھ موجود ہیں جنید کہی گا ٹرافک سگنلز خراب ہیں شہریوں کو مشکلان کا شامنا ہے ملکل ایک جانب تو ٹرافک سگنل خراب ہونے کی بات کی جاری ہے جبکہ دوسری جانب سرے سے جو ہے وہ ٹرافک سگنل موجود نہیں ہے اس اگر ملتان کے ایک بڑے چاک ڈبل پھارٹیک چاک کے اوپر موجود ہے یہاں کی یہ صورتحال ہے کہ یہ صورتحال ہے ٹرافک کے بے انگم ٹرافک ہے کسی قسم کے کوئی سگنلز نہیں ہے یہ ایک روڈ جو ہے جو کہ بی سی چاک سے آ رہا ہے دوسرا روڈ جو ہے پرانا شوجاباد روڈ سے آ رہا ہے تیسرا روڈ جو ہے عزیز ہوتل چاک سے آ رہا ہے اور اسی طرح جو چوتھا روڈ ہے وہ شوجاباد سے آ رہا ہے مگر بے انگم ٹرافک کے یہ صورتحال ہے یہاں پر کہ کسی قسم کے سگنلز نہیں ہے ہم لوگوں سے بھی بات کریں گے سامنے کو ہمجھے بتائیے کہ سگنل نہیں ہے یہاں پر ٹرافک سارا دن بے انگم رہتی ہے سر جی یہ بہت اس ٹائم ہمیں شدید پریشانی ہے بچے سکول سے ٹائم نہیں پہنچتے اور کام والے کام کاج والے بھی ٹائم سے نہیں جا رہے ہمارے اپنے حکمران وقت سے مطالبہ ہے کہ اس کا فلال فور اس کا لگائے جانے چاہیے بہت ضروری ہے یہ یہ شہریوں کا کہنا ہے کہ ٹرافک سگنل جو ہے وہ بہت ضروری ہے یہی یہاں کی صورتحال ہے کہ چار روڈ ہیں پرانے شجابات سے روڈ آ رہے ہیں بی سی چوک سے روڈ آ رہے ہیں ڈیڑاڈ آ رہے ہیں عزیز ہوتل سے روڈ آ رہے ہیں مگر جو ہے وہ ٹرافک سگنل نہ ہونے کے باعث جو ہے وہ یہاں پر گھنٹو جو ہے ٹرافک بلوک رہتی ہے جس کے باعث جو ہے وہ شہریوں کا دشواری کا سامنا ہے مزید بات کریں گے بتائیے گا جی ٹرافک سگنل نہیں ہے یہاں پر کیا کہیں گے ٹرافک سگنل ہونا تو چاہیے سر جی یہاں چوک ہے چوک ہے کتنا بڑا یہاں سے ہاں ٹرافک آتی ہے یہاں سے بھی آتی ہے شام کو تو یہاں رشی بڑا ہو جاتا ہے نکلنا دو دو گھنٹے ٹرافک جام ہو جاتے ہیں دو دو گھنٹے جو ہے وہ ٹرافک جام رہتی ہے اب بھی اس وقت بھی جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چار مختلف سڑکوں سے جو ہے وہ ٹرافک جو ہے وہ گزر رہی ہے جس کے باعث جو ہے یہاں پر جو ہے تقریبا دن بھر جو ہے وہ ٹرافک بلوک رہتی ہے جس کے باعث جو ہے وہ شہریوں کے جو ہے مشکلات کا سامرہ ان کا کہنے کے کم اس کم جو ہے یہاں پر جو ہے ٹرافک جو سگنل ہے وہ لگائے جائے تاکہ جو پھر جو ٹرافک ہے وہ بہتر طریقے سے چل سکے جو ٹرافک بلوک ہونے کی جو شکایات ہیں وہ کم سے کم ہو سکے جی شہری پریشان ہیں شہریوں کا انتظامیہ سے سگنلز کو ٹھیک کروانے کا مطالبہ جنہیں دنور بہت شکریہ آپ کا اپ ڈیش کرنے کے لیے اسی پر مزید بات کریں گے زبیر عوان سے زبیر بتائیے گا یہاں کی صورتحال کیا ہے ٹراک شاہ با سگنلز بند ہونے سے ٹرافک کا نظام متاثر ہے شہریوں کے کیا تاثرات ہیں شہر ملتان کا مشہور اور تاریخی چوک چوک شاہ با سا ہے جہاں پر اگر میں کہوں آپ کو یہ پیچھے ٹرافک کی صورتحال دکھائے گا جس کا جہاں سے دل کر رہا ہے گاڑی کو گھسا رہا ہے موٹسیکل کو پسا رہا ہے جہاں سے دل کر رہا ہے ٹرافک چلا رہے ہیں گانیاں چلا رہے ہیں موٹسیکلیں چلا رہے ہیں رکشیں چلا رہے ہیں یہ آپ بالکل سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر مچھلی منڈی بنی ہوئی ہے ایک عجیب ہی صورتحال بنی ہوئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر ٹرافک سیگنل کئی ماہ سے بند پڑے ہیں خراب پڑے ہیں جبکہ جو ورڈر یہاں پر ہوتے ہیں ان کی جانب سے جلدی زہمت ہی نہیں کی جاتی کہ یہاں سے ٹرافک کو چلا رہے جائے اس وقت یہ سارے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چوک کے مناظر ہے یہ ٹرافک سیگنل بند پڑے ہیں ٹرافک کی یہی صورتحال کوئی سسٹم صحیح نہیں ہے کوئی آ رہا ہے جا رہا ہے کوئی ڈسپلنٹ نہیں ہے کوئی محول نہیں ہے سب جو نے نظام خراب ہوا پر ہے اور یہ ہمارے ادھر گئی رہے ہیں جو ایم پی ایم پی ایم پی نے واپس میں کومپنٹ نہیں ہے کوئی حیال نہیں ہے جی برا حیال ہے آپ سامنے یہ صورتحال دیکھیں یہ گاریاں پسی ہوئی ہیں رکشے پسی ہوئی ہیں مورسیکلیں پسی ہوئی ہیں سامنے چنچی رکشے پسی ہوئی ہیں آپ مجھے بتائیں کہ یہاں پر ٹرافک کی روز یہی صورتحال ہوئی ہیں یہاں پر ٹرافک بڑی جام ہوتی ہے یہ روڑ کھلے ہوڑے ہیں یہ مرانو خان سے پھر یہ پی لے کے پھر یہ جو ہے نا سگنل بند پڑے ہیں سگنل تو کافی عرصہ سے بند پڑے ہیں وہ دو ایک اور یہاں پر رکشہ ڈرائیور موجود ہے بجان یہ مجھے بتائیں کہ یہاں پر ٹرافک سگنل بند پڑے ہیں عرصہ دراز سے اب اس کی میں سے ٹرافک جام رہتی ہے کتنی مشکلات کا سامنے بہت مشکلات کا سامنے یہاں کو ٹرافک وارڈن کبھی کبھی آتا ہے کبھی کبھی نہیں آتا سارے چلیت ہیں کبھی آتا ہے رکشہ لوگ اچلان کر کے دیکھئے بورا حالہ جی ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ وارڈن یہاں پر جلدی نظر بھی نہیں آتے جب ہوتے ہیں تو ان کا صرف چلان کرنے کی طرف زور ہوتا ہے مگر اس طرف کسی کی توجہ نہیں ہے کہ یہ جو یہاں پر ٹرافک کا بورا حالہ اسے صحیح کروایا جائے یہ جو سگنل یہاں پر بند پڑے ہیں بند پڑے ہیں انہیں ٹھیک کروایا جائے بہت شکریہ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے ہمارے ساتھ ہی موجود رہی ہے رکھ کریں گے جنید انمر کی جانب جنید کہی کہ ہم نے دیکھا کہ سگنلز تو اگر ہیں تو وہ بند ہیں اگر نہیں ہیں تو وہاں پر وارڈن اور سارجنٹ حضرات بھی نظر نہیں آتے تاکہ ٹرافک کو کنٹرول کیا جا سکے جے بلکل بلکل آپ درست فرما رہے ہیں کہ بعض جو ہیں ملتان شہر کے جو بیشتر بڑے چوکس ہیں وہاں پر سرے سے ایک تو سگنل موجود نہیں ہے اور اوپر سے ستم ذریفی یہ کہ ٹرافک وارڈنز بھی جو ہے وہ موجود نہیں ہے اس سے جو ڈبل پھاٹک جہاں پر ہم موجود ہیں جس کو چار بڑے روڈز لگتے ہیں چار بڑے مصروف جو شہرائیں ہیں وہ اس چوک پر آ کر نکلتے ہیں وہاں کے یہ صورتحال ہے کہ ہم اس وقت سے کھڑے ہیں میں کوئی وارڈنگ نظر نہیں آیا جس کے باعث جو ہے دن بر یہاں پر ٹرافک جو ہے وہ بلک رہتی ہے یہاں پر ہائیے سے بھی بہنگ رہی ہے فیڈر بس بھی بہنگ رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ چھوٹی بڑی ہمہ قسم کی ٹرافک جو ہے وہ چل رہی ہے جس کے باعث جو ہے شیڈیول کے مطابق اور بناسب انتظامات میں ہونے کے باعث آئے روز حادثات کا بھی شکار ہوتے ہیں مگر جت نہ ٹرافک پولیس جاگ رہی ہے نہ ملتان کی زلہ انتظامیہ جاگ رہی ہے یہ وہ ڈبل پھاتک چوک ہے جہاں پر نہ سگنل موجود ہیں نہ والڈن موجود ہیں اور نہ ہی کسی قسم کے کوئی اشارہ کوئی ہدایات پر مبنی کوئی چیز کوئی بوڈ عویزہ کیا گیا ہے لوگ اپنی مدد آپ کے تحق جس سے مرضی ایک عجیب سا جہاں پر سنیریو ہے کہ پانچ روڈ چار روڈیاں سے نکلتے ہیں اور پانچوہ جو ہے وہ سب روڈیاں سے نکلتے ہیں لوگوں کو اس کلات کا سامنا ہے جنہیں دنور ہمارے ساتھ ہی رہیے گا اسی پر بات کرنے کے لئے سی ٹیو ہما نصیب صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے مہم بہت شکریہ آپ کے وقت کا ہما نصیب صاحبہ بتائیے گا کہ ملتان شہر جیسے بڑے شہر میں چوکو چوراہوں چوراہوں پر ٹرافک سگنل سی موجود نہیں اور جہاں پر ہیں وہاں پر یہ کام نہیں کر رہے تو اس کی بہتری کے لئے کیا اقزامات کیے جائیں گے اب یہ جی اسلام علیکم جی اس کے لئے کہ ہم لوگوں نے میر ملتان کو ہم نے سیون پوائنٹس ایسے دیئے ہیں جہاں ہم لوگوں نے لیٹر سے ہماری ہم کی دنور سیشن ہو رہی ہیں ہماری کہ یہاں ہمیں لگائے جائیں ٹرافک سگنل وہ انڈر پروسس ہے انشاءاللہ بہت جل جو ہے یہ جو اہم چوک ہے اس میں لگ جائیں گے اس میں سے ایک چوک جو ہے یہ رشیدہ بات والی سائٹ پر ایس پی چوک یہ آلڑی یہ لگ چکے ہیں یہ نا رشیدہ بات یہ فنکشنل ہے باقی جو ہے انڈر پروسس ہے انڈر پروسس ہے انڈر بہت جل جو ہے ہمیں بھی سیف کا حساب ہے انشاءاللہ بہت جل دو یہاں جو ہے فنکشنل میں آپ کو نظر آئیں گے دوسرا آپ نے میر صاحب کو بولا ہے لیکن میر کے دوبالدیاتی دارے ختم ہو چکے ہیں تو اب تو میر صاحب کا اختیار بھی نہیں ہے اور وہ عہدے پر بھی نہیں ہے تو ایسے میں پھر کون کرے گا دیکھیں میر کا ختم ہوئی ہے اس نے سیٹ ختم ہوئی ہے لیکن کو آفیس ہے ہماری سارے جسے حملہ لائی جان ہمارا جاری ہے کیونکہ یہ ان کے ہی آفیس والوں نہیں کرنا ہے انہیں کوئی فائنڈ آؤ دوئے اور انہوں نے ہی اس کو اپروف کرنا ہے اور جاتا کہ سات پریسیز ہیں سیمی پریسیز ان میں ایک ہے چونگی نمبر نائن ہے بوسنور بائی پاس ہے چونگی نمبر ون ہے رضاباد ہے تاریخ بھوڑ ہے عام خاص باز ہے اور چونگی نمبر چودہ یہ ہم نے پوائنٹ دکھتے ہیں کیونکہ یا ٹریکٹر کا اچھا کچھا فلو ہوتا ہے یا ٹریکٹر کا اچھا جو ہے یا بلوکی چیز کیا اس کے انشاءاللہ یہ بہت جلدی ہے آپ کو اچھی خبر میں نہیں اچھا ہمانی سیب صاحبہ یہ کہی گا ہم نے دیکھا کہ سیگنلز اگر ہیں تو وہ بند ہیں ایسے میں ہمیں نظر آتا ہے فوٹیج کے اندر ہم دیکھ بھی سکتے ہیں کہ سوڈجنٹ بھی موجود نہیں ہمارے ریپورٹرز دو مختلف جگہوں پر کھڑے تھے وہاں پر کسی قسم کا کوئی وارڈن بھی تائنات نہیں تھا تو کیا ایسے میں ہمارے پاس وارڈنز کی بھی کمی ہے تاکہ ٹریفک کو جو نظام ہے اس کو بہتر طریقے سے مونیٹر کیا جا سکے یہ بالکل آپ کے پاس میں گئی کرتی ہوں اس کے یہ کہ ہمارے جو سیگنلز جو آلیڈی موجود ہیں اس کے وہ انڈر آتے ہیں سی بی ایم اور ایم بی ایم اس کے ابھی ہم لوگوں نے لیٹرز لکھے رہے ہیں ان کے ساتھ بھی ہمارا سارلائیگران جا رہی ہے انشاءاللہ وہ بھی بہت جلد آپ کچھ خبر ملے گی اور نمبر دو وارڈنز کی جہاں بات کریں وہ واقعی ہمارے جو وارڈنز کی ابھی کمی ہو گئی ہے جیسے یہ پنجاب لیول پر ان کی کانسل ہوئی ہے اب آپ کو بتا ہے ملٹان شہر میں ویٹرز کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے لیکن ہمارے پاس پینٹ جو ہے اس سے کم ہوتی جا رہی ہے لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے انشاءاللہ جہاں جہاں ضرورت ہوتی ہے وہ ہم وارڈنز کو ایڈیوٹ کرتے ہیں اور ٹرافک کو پراپر ٹھیکے سے رہیوٹرز بانے کی انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں اور کریں گے ہمانے سید صاحبہ بتائیے گا کہ وارڈنز کو بھرتی کرنے کا مطلب وارڈنز جو ہے مختلف چوکوں پر تائناس کرنے کا اس کے علاوہ جو دوسرا پروسیس ہے کہ ٹرافک سیگنلز لگائے جائیں گے اس میں کتنا وقت درکار ہیں ہم لوگ تو ان کے ساتھ ہماری میٹنگ پر ہو رہی ہیں ہم لوگ لیٹرز بھی بھیج رہے ہیں یہ تو آگے جو سکرٹ سے گانے یہ آگے دوسری دپارپنٹ کا کام ہے ہمارا کام ہے کہ ان سے میٹنگ کرنا ان لوگوں کو بتانا ان لوگوں کو ریمائنڈر دینا آگے یہ ان کا کام ہے انشاءاللہ انہوں نے یہ امید لائی ہے ہوفیلی انشاءاللہ انشاءاللہ بہت جال انشاءاللہ یہ ہو جائیں گے لگ جائیں گے انشاءاللہ سیڈیو نسی حمانی صاحبہ یہ کہیے گا اگر بات کر لی جائے نفری کی تو آپ فگر دے سکتی ہیں کہ ملتان شہر کے اندر ٹرافک کو مونیٹر کرنے کے لیے کتی نفری موجود ہے یہ ملتان شہر کو اور موسٹ ٹرافک بارڈنز رہے جب یہ بھرتی شروع ہوئی تھی انس طرح میرے پاس سکس سکسٹی ہمارے پاس ٹرافک بارڈنز اب ہمارے پاس فور ہنڈرڈ کے قریب بارڈنز ہیں جو پورے ملتان شہر کو ریگولیٹ کر رہے ہیں آپ یہاں سے انتظار کر لیں بہتر سی ٹی او ہما نصیب صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھے بہت شکریہ سی ٹی او ہما نصیب صاحبہ آپ نے ہمیں اپنے قیمتی موقع سے اپ ڈیٹ کیا شہر کے مختلف بڑے چوک چراہوں پر ٹرافک سگنلز موجود ہی نہیں ہیں اگر سگنلز نہیں ہیں یا موجود ہیں تو ٹرافک سگنل کام نہیں کر رہے بند ہو چکے ہیں کسی قسم کی ان کی مرمت بھی نہیں کروائی جا سکے سی ٹی او ہما نصیب صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی انہوں نے اپنے موقع میں اس بات کی یقین دہانی کروائی گئے کہ ہم نے میر کو لکھا ہے اور جیسے ہی معاملات اوکی ہو جائیں گے وہ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں اور سگنلز جو ہیں وہ مختلف چوک چراہوں پر نصب کر دیے جائیں گے ایسا کہنا تھا سی ٹی او ہما نصیب صاحبہ کا